اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میری نظروں سے ایک ویڈیو گزرا کہ جو وسیم رزوی کسی مندر گئے تھے اور اس مندر میں جا کر انہوں نے کچھ بیان دیا ہے اس بیان میں انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گزتاقی کیے توہین کیے جس کی ہم مکمل طور سے مضمت کرتے ہیں اور انہوں نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے وسیم رزوی نے چار دن قبل ایک ویڈیو ڈالا تھا سلمان ندوی کے خلاف اور اس میں کچھ لوگوں کی انہوں نے مضمت اور نندہ کی تھی کیوں نندہ کی تھی وہ خود بتائیں انہوں نے نندہ اس لیے ان لوگوں کی تھی چونکہ ان لوگوں نے پیغمبر اسلام کی توہین کی نافرمانی کی اہلِ بیت کی عظمت کا انکار کیا تھا قرآن کی توہین کر رہے تھے مقالف قرآن تو جس طریقے سے وہ لعنت کے مستحق ہیں اسی کام میں اور اسی لائن میں آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں آپ نے بھی وہی کام انجام دیا میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے چکر میں آخرت کو خراب کر لیا ہے یہ بہتر نہیں ہے ہم حکومت ہند سے مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سویدھان میں ہمارے ملک میں کسی بھی مذہب کے اوپر اس طریقے سے ٹپڑی کرنا پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنا آستہ کو ٹھیس پہچانا اس مذہب کے ماننے والوں کی آستہ کو ٹھیس پہچانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا کتاب تو بینڈ ہو جو کتاب لکھی گئی ہے اس کو ہندوستان میں بینڈ ہونا چاہیے اور اس کتاب کا میں نام بھی اس لینے نہیں لے رہا ہوں چونکہ اس میں جو نام لکھا گیا ہے وہ بھی تحمین آمیز انداز میں نام لکھا گیا ہے لہذا میری یہی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے کہ قانون کے تحت کاروائیوں اور کتاب کو بینڈ کیا جائے